میں آپ کے تیچر زینب اور آئی ہوگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے منیٹری پالسی سٹوڈ اف مور انٹرسٹنگ ٹاپک موس انٹرسٹنگ ٹاپک موس انٹرسٹنگ ٹاپک یعنی آپ کا جو یہ لیکچر ہے یا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے سب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ذری پلیسی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے نیڈ آف منیٹری پولیسی کیا ہے نیڈ آف منیٹری جو منیٹری ہے آپ کی پولیسی ہے کہتے ہیں اس کی جو آپ کو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آتی ہیں یعنی ذری پولیسی ہے بیسیکلی آپ اس کو کیوں یوز کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کو آپ کی ضرورت میں کیوں یعنی ضرورت آپ کو کیوں آتی ہے یعنی آپ اس کو کیوں یوز کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نوٹ جاری کرنے کے جو طریقے ہیں جو میتھرز ہیں اس کو آپ استعمال کریں اس کو آپ یوز کریں وہ کون کون سے ہیں کہتے ہیں کسی ملک میں ذر کا نظام اگر غیر منظم ہو کہتے ہیں کہ وہ سٹیبل نہ ہو تو ذر کی طلب اور اثر کا توازن حراب ہو جاتا ہے یعنی اس کا جو بیلنس سسٹم ہے اس کے جو سسٹم ہے وہ ام بیلنس ہو جاتا ہے کہتے ہیں کسی ملک میں جو ذر کا نظام ہے کہتے ہیں کنٹری جو آپ کی منی کا سسٹم ہے اگر وہ غیر منظم ہو یعنی وہ ٹھیک نہ ہو جو ذر کی طلب اور اثر کا توازن حراب ہو جاتا ہے یعنی جو اس کا سسٹم ہے وہ ام بیلنس ہو جاتا ہے جس کے باعث ملک کا معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے باعث یہ ہوتا ہے کہ جو ملک ہے آپ کا وہ معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہتے ہیں کسی ملک میں ذر کا نظام اگر میں منظم ہو تو ذر کی طلب و رصلت کا طورہ حراب ہو جاتا ہے جس کے باس ملک کا معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے یعنی وہ جو آپ کا سسٹم ہے وہ معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اگر کسی ملک میں ذر کی مقدار میں زابہ ہو جائے ملک کے فراتے ذر کا شکار ہو جاتا ہے کہتے ہیں اگر کسی ملک میں if any country کہتے ہیں کہ آپ کی جو monitor policy ہے وہ increase کر جائے وہ expand ہو جائے تو ملک فراتی ذر کا شکار ہوتا ہے جس سے مہنگائی کا مسئلہ قیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے آپ کا جب مہنگائی کا مسئلہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کسی ملک میں ذر کا نظام اگر غیر منظم ہو تو ذر کی طلب و رسد کا توازن حراب ہو جاتا ہے یعنی سسٹم ایم بیلنس ہو جاتا ہے جس کے بعد اس ملک آپ کا جو معاشی نظام ہے یعنی جو آپ کا سوشل سسٹم ہے اور بہت سے ڈیفکلٹیز کا شکار ہو جاتا ہے اگر کسی ملک میں ذر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ذر کی مقدار میں اضافہ ہو جائے تو ملک فراتی ذر کا شکار ہو جاتا ہے جس سے مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے برقس اگر ذر کی مقدار میں کم ہی ہو جائے تو ملک تفریق ذر کا شکار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ملک ہے وہ ذر کی مقدار میں اضافہ کر دے تو ملک آپ کا جو ہے دیکھیں اگر کسی ملک میں زر کی مقدار یعنی آپ کی جو پالیسی منی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اضافہ ہو جائے تو ملک کی فراتحہ زر کا یعنی آپ کی جو کنٹری ہے وہ انفلیشن کی دور میں چلی جاتی ہے جس سے میں گائے کا مزتح ہے کہ جب بھی آپ کی آج کا دور چل رہا ہے پاکستان میں کوورڈ نائیٹین اُس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دیکھیں کتنی مہنگائی چل رہی ہے کہ امتیاس مانو پر ہے تو کہتے ہیں اگر کس ملک میں ذرکی مقدار میں صافہ ہو جائے تو ملک آپ کا فرادہ ذرکہ شکار ہو جاتا ہے یعنی آپ کا جو کنٹری ہے وہ بسیقلی انفلیشن میں چلا جاتا ہے یعنی جو اس کے ملک سے ذرکی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تو فرادہ ذرکہ شکار ہوتا ہے کہتے ہیں اگر آپ کی جو کنٹری ہے بسیقلی وہ اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے تو ملک تو فرادہ ذرکہ شکار ہوتا ہے ملک میں سبائے قریبی کام ہوتی ہر ملک کا مرکزی بینک سرکی مقدار میں توازہ رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کی طریقے تیار کرتا ہے اس لئے اس مکرسوں دیر پر every country has balanced پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ملک مزرکی مقدار ہے اس میں زاپہ ہو جائے تو ملک فراتی ذرکر شکار ہو جاتا ہے جسے مہنگائی کا مسئلہ پہلے اس کے ملک سرکی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک فریتی ذرکر یا ڈیفلیشن میں چل رہتا ہے اس لئے ہر ملک کا مرکزی بینک سرکی مقدار میں توازہ رکھنے کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے کہتے کچھ سٹیپ کرتا ہے یہ طریقے نیترس کو ڈاپٹ کرتا ہے ان طریقوں کو ذریع پولیسی کے ذریع تباہ کنٹرول کرنے کے طریقے کا جاتا ہے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ آپ کے پراتے اگر تو کسی ملک میں ذرکی مقدار میں اضافہ ہو جائے ملک براتے ذرکر شکار ہوتا ہے جیسے میں کوئی ہنگائی کا مستہ پیدا ہوتا ہے اس کے برقس اگر ذرکی مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک تفریتی ذرکر شکار ہوتا ہے ملک میں سمایہ کاری بھی کام ہوتی ہے اس لئے ہر ملک کا مرکزی بینک ذرکی مقدار میں توازہ رکھنے کے لیے کچھ ایک طریقے ایگداماتیں تیار کرتا ہے ان طریقوں کا ذرکی پلیسی انتبال کنٹر کرنے کے طریقے کھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہا دیں کہ کسی ملک کا ذرکر نظام ہے اگر وہ غیر منظم ہوئی یعنی وہ ٹھیک نہ ہو تو ذرکی ذرکر ورستت کا توازن جو ہے یعنی وہ جو بیلنس سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس کے بعد ملک کا معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے اگر ملک میں ذرکی مقدار میں اضافہ ہو جائیں گے اگر کنٹری میں جو آپ کی منی ہے یعنی جو ذر ہے اس کے مقدار میں ذرکر ہوتا ہے ملک آپ کا افراد زرکر شکار ہوتا ہے جسے میں انگائی کا پسلا پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ذرکر مقدار میں کمی ہو جائے تو ملک آپ کا تفریح ذرکر شکار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسے ملک کے سماعے کا جبی کام ہو تھی اس لئے ہر ملک کا مرکزی بینک ذرکی مقدار میں توازن رکھنے کے لئے کچھ سٹیپس کرتا ہے کچھ اقدامات ہی طریقے اپناتا ہے وہ طریقے کو ذریع پلیسی یا اتباع کنٹرول کرنے کے طریقے کہا جاتے ہیں اس لئے اس لئے جو منیوٹری پالیسی ہے اس کے کنٹرول کرنے کے میتھرز بھی کہا جاتے ہیں یہ طریقے کے تیار کرنے کے طریقے بھی کہا جاتے ہیں نوٹ کہتے ہیں فراتے ذر سے مراد ایسی حالت ہے جب ذر کی قدر کم ہو رہی ہو تو قیمت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کہتے ہیں انفلیشن سے مراد یا فراتے ذر سے مراد ایسی حالت ہے جب ذر کی قدر کم ہوتی ہے اور قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے پھر ہو رہا ہوتا ہے تفرید ذر سے مراد ایسی حالت ہے جب ذر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمتوں میں کم ہوتی ہے بیسی کری آپ کا جو انفلیشن ہے اس سے مراد ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب آپ کی ذر کی قدر کم ہو رہی ہوتی ہے یعنی آپ کا جو ذر ہے آپ کا جو پیسہ ہے اس کی قدر کام ہوتی ہے اور جو تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جب تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے اور تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جو تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جو تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے تو تفریت ازر سے مراد ایسی حالت ہے جب تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے جب تفریت ازر سے مراد ایک ایسی حالت ہے اور قیمت میں کیلئے جو قیمتیں ہیں وہ آپ کی کم ہوتی چاہتی ہیں یعنی بیسیقلی وہ بتاتے ہیں کہ زہر کی قدر میں اضافہ اور آپ کی جو تفریت زہر ہیں یعنی اس سے مراد آپ کی جو بیسیقلی اس میں کمی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے تو آگے ہم دیکھیں اس کے دیفینیشن میں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے حصول کے لیے ملک کا مرکزی بینک سے اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے کہتے ہیں وہ اقدامات وہ سٹیپس جو آپ کا بینک جو ہے وہ محسوس معاشی مقاصد کے حصول کے لیے کہتے ہیں کہ جو اکانومی آپ کے اوجیکٹیوز ہیں اس کو حصول کرنے کے لیے ملک کا مرکزی بینک زہر اعتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے کرتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ زہری پلیسی کرتا ہے تو زہری پلیسی کہتے ہیں وہ اقدامات جو محسوس معاشی مقاصد کے لیے ملک کا مرکزی بینک کرتا ہے وہ آپ کی ذری پالیسی جو منیٹری پالیسی مکلادہ ہے کہتا ہے کہ کسی ملک میں ذر کو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے مرکزی بینک کے طرف سے کی ایک داماد کو ذری پالیسی کا نام دیا جاتا ہے تریف جو second definition ہے وہ اس میں explain کرتا ہے کہتا ہے کہ کہ کسی ملک میں ذر کی جو مناسب سطح پر اس کو رکھنے کے لیے یعنی اس کو balance رکھنے کے لیے جو مرکزی بینک کے طرف سے ایک داماد ہیں یعنی جو steps ہوتے ہیں اس کو ذری پولیسی یعنی اس کو ذری پولیسیز کا نام دیا جاتا ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ذرکی جب ناسیت پر رکھنے کے لیے مرکزی بینک کی طرف سے ایک ایک دامات ہیں جو سٹیپس ہیں اس کو جو ذری پولیسی کا یعنی آپ جب مانیوٹری پولیسیز ہیں اس کا نام دیتے ہیں تو بسیقلی وہ کہتا ہے کہ ذرکی قدر کیا ہے کہ جب آپ معاشی مقاصد کے سور کے لیے ملک کا مرکزی بینک ذری پولیسی سے مراد وہ فیصلہ ہوتا ہے جو کہ ملک کی عوام کے لیے پاس کتنی دولت ہے انہی شاہی ہے یہاں ملک میں ذرکی قدرہ سے دونچہ کہتے ہیں کہ ذری پولیسی سے مراد وہ فیصلہ ہے وہ ڈسیجن ہے جس میں آپ ملک کی جو عوام ہیں اس کے پاس کتنی دولت ہے یعنی آپ کی دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کنٹری ہے اس کے پاس کتنی دولت موجود ہے یا ملک میں ذرکی قدرہ سے دونچہ کہتے ہیں کہ آپ کی کنٹری کے پاس کتنی دولت موجود ہے اور آپ کی جو ملک میں ذرکی رسد ہے وہ کتنی زیادہ ہے تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اپجیکٹیوز اپ منیوٹری پالیسیز جو ہیں وہ کتنے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اپجیکٹیوز اپ منیوٹری پالیسیز کے بیسیکلی یہ ہیں کہ نمبر ون پھر وہ کہتا ہے کہ مکمل روزرگار ہے یعنی فولفی المت آپ کو جو ہے چیزیں ملتی ہیں تیم بھر وہیں کہتا ہے کہ ذریع پلیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں روزرگار کھلاوت کا برقرار رکھنا ہے کہتے ہیں کہ جو ملک روزرگار کی حالات ہیں یعنی جو ارننگ ہے وہ اس کے حالات کھلاوتا رکھنا اور کام ترکیہ آفتہ موالک میں روزرگار کی موقع پتہ کرنا ہے کہ ذریع پلیسی کا ایک اہم مقصد ملک میں روزگار کی حالات کا برقرار رکھنا اور کام ترکی آفتہ جو آپ کی انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں اس میں آپ کی روزگار کی موقع پیدا نہ کرنا ہے تاکہ ملک معاشور سندی طور پر ترکی کر سکے کیونکہ مکمل روزگار کی حالات پیدا کر کے ہی ملک کے حسین کو بہتر طریقے سے بروئی کر لائے جا سکتے کہتے ہیں کہ زریف پلیسی سے مراد یا زریف پلیسی کا ایک اہم مین اوبجیکٹیو اس کا مقصد ملک میں روزگار کی حالات کا برقرار رکھنا ہے یعنی جس کا روزگار کی حالات ہیں یعنی جو کنڈیشنز ہیں اس کو سٹیبل رکھنا ہے اور کم ترکی آفتہ موالک میں روزگار کی مواقع یعنی جو مواقع ہیں جو یعنی اس کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کرنا ہے تاکہ ملک معاشی اور سندی طور پر ترکی کر سکے so that a country must be develop according to the social or industrial کیونکہ مکمل روزگار کی حالات پیدا کر کہ ہی ملک کی وسائل کو بھی طریقے سے برقرار لائے جا سکتا ہے تو کہتے ہیں ذریع پلیسی کہ مقصد ملک میں روزگار اخلاعات کو برقرار رکھنا اور کم ترکی افتہ موالک میں روزگار کی مواقع پیدا کرنا ہے تاکہ ملک معاشی اور سندر پر ترکی کر سکے کیونکہ مکمل روزگار اخلاعات پیدا کر کے ملک کی وسائل کو بھی طریقے سے برقرار لائے جا سکتے ہیں یعنی آپ ملکی جو وسائل ہیں جو آپ کو طریقے کار ہیں اس کو آپ بہتر طریقے سے اور احسن طریقے سے انجام میں لاسکتے ہیں یعنی اس کو بہتر طریقے سے آپ انجام میں لاسکتے ہیں اور اس کو طریقے آپ کر سکتے ہیں نمبر دو پہ کہتے ہیں قیمتوں میں استقام کیسے ہوتا ہے یعنی آپ کی سٹیبلیٹی ان پرائس کہتے ہیں تھوہ آپ ذریع پلیسی کے ذریعے وہ کرتے ہیں کہتے ہیں ذریع پلیسی کے ملک میں قیمتوں کو مستقم بنایا جاتا ہے کیونکہ قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تجارت اور روزگار دونوں متاثر ہوتے ہیں جیسے ماچ ترکی کی رفتار کا مجلے کیا ہوتا ہے کہ زہری پلیسی کے اندرسی ملک میں جو قیمتوں کو مستقب بناتے ہیں کیونکہ قیمتوں میں تیزی سے اگر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے اندرسی آپ کی جو ٹریڈ ہے اور آپ کا جو روزگار ہے وہ دونوں ایفیکٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کی معاشر ترقی کی جو رفتار ہے جو آپ کی یعنی سپیڈ ہے آپ کی جو معاشر ترقی کی جو کانمی کی سپیڈ ہے وہ آپ کی لو ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ زری پلیسی کی مدد سے ملک میں آپ کی جو قیمتیں ہیں وہ تو سٹیبل رہتی ہیں کیونکہ قیمتوں میں تیز سے اتار چڑھاؤ کی مدد سے تجار تروزگار دونوں متاثر ہوتے ہیں جس سے معاشر ترقی کی رفتار آپ کی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے یعنی اتنی جو اس کی رفتار ہے جو اس کی سپیڈ ہے وہ بسیقلی کام ہو جاتے ہیں نمبر تھرد پر کہتے ہیں شریع بدلہ واستقام پیدا ہوتا ہے جس سے بیرونی تجارت برے اثرات سکتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی جو منیٹری پالیسی ہے اس کی وجہ سے آپ ملکی کرنسی کی شرع مبادلہ ہے اس میں اثرات سکتے ہیں یعنی اس میں اسٹیبلٹی پیدا کی جاتی ہیں جس سے بیرونی تجارت یعنی جو آپ کی انٹرنیشنل تریڈ ہے وہ بورے اثرات یعنی جو بیڈ فیکٹ ہیں اس سے محفوظ رہتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہوتا ہے زری پلیسی کی مدد سے ملک کی کرنسی کی جو شریم بادہ ہے اس میں سٹیبلیٹی پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کے بیرونی تجاری یعنی آپ کی جو انٹرنیسٹل ٹریڈ ہے جو پرانی ٹریڈ ہے وہ بورے اثرات سے محفوظ رہتی ہے تو نمبر وان پر کہتے ہیں مکمل روزکار ہوتا ہے روزکار اقلاعات کو برقرار رکھنا کم ذکیاب تمالی کی روزکار کی موقع پیدا کرنا ہے تاکہ ملک معاشی و سندی طور پر ترقی کر سکے قیمتب استقام زری پلیسی کے مدد سے ملک میں قیمتب استقام پیدا ہوتا ہے کیونکہ قیمتب میں تیسے اتار چڑھاؤ جیسے جو تجارت ہے اور آپ کا جو روزکار وہ دونوں افیکٹ ہوتے ہیں یعنی بڑی طرح مزاثر ہوتے ہیں جس معاشی تکی کرفتار بھی آپ کی کام ہوتی جہاتی شریم بادہ میں استقام اس طرح سے کہتے ہیں کہ زری پلیسی کے مدد سے ملکی قرنسی کی شریم بادہ میں استقام پیدا کیا جاتا ہے جیسے برونی تجارت آپ کی جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ آپ کی برے اثرات سے محفوظ ہیتی ہیں اور اس میں اتنے برے اثرات نہیں رہتے وہ اسے محفوظ رہتی ہے نمبر فور کہتا ہے دولت کی مساویانہ تقسیم یعنی آپ کی جو ایک ورڈیسٹیبوشن آف ویلت ہے وہ کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ زری پلیسی کا ایک ہے مقصد ملک میں دولت اور عام دنی کی غیر مساویانہ تقسیم کام کر کے عام لوگوں کی میرے زندگی کو بلند کرنا ہے کہتے ہیں کہ زری پلیسی کیا کرتی ہے اس کا جو مین ابجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ دولت اور عام دنی کی جو غیر مساویانہ تقسیم ہے یعنی جو انٹرنیشنل ٹریڈیسٹیبوشن ہے اس کے تقسیم کو کام کر کے عام لوگوں کی میرے زندگی کو بلاند کرتی ہے تاکہ لوگ اپنی ضروریت زندگی کی آسانی سیاسی کرسکے تاکہ جو پیپل کان ایزیلی گیٹ مور اڈوانٹیچیز پران دو پیپل اس لئے زہری پلیسی کو اس طرح بنانا چاہیے جیسے ذرہ کا بہاو کام ترکی آفتہ علاقہ اور کام آمدہ علاقہ مطقر ہو جائے تو کہتے ہیں زہری پلیسی کے اہم مقصد کہتے ہیں کہ زہری پلیسی ہے اس کا اہم مقصد اس کا جو مین اپجیکٹیو ہے ملک میں دولت اور آمدہ کی غیر مساویین تقسیم جو رکانیاں نیکوڑ ڈیسٹیبوشن ہے اس کی تقسیم کو کام کر کے عام لوگ کی میرے زندگی کو بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی ضروریت کی کوہ سانی سیاسی کرسکے اس لئے زہری پلیسی کو اس طرح بنانا چاہیے کہتے ہیں اس لئے آپ جب کی زہری پلیسی جو دولت کی مساویین تقسیم ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ ایک اہم مقصد ملک میں دولت اور آمدہ کی غیر مساویین تقسیم کو کام کر کے عام لوگوں کی جو آپ کے جو کامل پیپل ہیں ان کی مائر زندگی کو بلاند کرنا ہے تاکہ لوگ اپنی زوریت زندگی زندگی کے سانی سیاسی کرسکے اس لئے زہری پلیسی کو اس طرح بنانا چاہیے جس سے زہری کا بہاہ وکام ترکھی آپ تلاکوں اور کام مہاندہ علاقوں کے طرف توازن اندائید اس پر ہر اچھے سرار پڑتے ہیں کہتا ہے کہ نہ صرف آپ کے گئیر ملک کی تجارت یعنی جو ٹرین ٹاڈ ہے وہ اس کو فروغ حاصل ہوتا ہے یعنی وہ اچھپینڈ ہوتی ہے بلکہ جو توازن اندائی گی ہے اس پر بھی اچھے سرار پڑتے ہیں یعنی آپ کی جو بیلنس سسٹم ہے انہیں ایپورٹ ایکسپورٹ ہے اس پر بھی اچھے سرار پڑتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے سرمایہ کاری کو فروغ ملتا ہے اسماعی کری کا رو жان کس پڑھاتا ہے جس علم ملکی ماہشری استقام پیدا ہے تو وہ یہ کہے دیئا کہ درmansدی پولیسی ورخات wo substance فرحات گاتا ہے در Maharück کی طرف ک preparednessد پڑھاتے ہیں اس کو Иڈ destroying writing روی جان کو بڑھاتا ہے اس کے اسے میں ملکی ماہشروی استقام پیدا ہے نمبر 7 پہ کہتے در tat jakie ضروری محج opacity کے بعد ملکی میشہد زر کی قدر متاثر ہوتے ہیں زری پلیسی کے ذریعے انصرات کو رفاہ کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ سونے کے زہار کی مجود یعنی جو سونے کے آپ کے پاس زہار موجود ہیں اس میں کم بیسی کے بایس ملکی میشہد اور زر کی قدر دوروں متاثر ہوتے ہیں زر بزار ج auc為 vậy مستقام زری پلیسی کے ذریعے انصرات کو یعنی جو افٹکٹس ہیں ان کو آ پیچھے کر سکتے ہیں یعنی ان کو رفاہ کر سکتے ہیں کہتا ہے کہ زونے کے ذہر کے بعد آپ کہتے ہیں بزار زر میں استقام کیسے پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کسی ملک کی صانتی نمبر ایٹ پہ وہ بات کرتے ہیں بزار زر میں استقام کیسے پیدا ہوتا ہے تو کسی ملک کی صانتی ذریقے اور تجارت ترقیقہ دارمدار مستقی بزار زر پر ہوتا ہے مرکزی وینگ بزار زر میں استقام پیدا کر کے نئے کے لیے زرعی پولیسی سے وääد دweh تکتے ہیں کہ بزار زر یعنی آپ کا جو منیٹری پولیسی سسٹم ہے اس میں کہتے ہیں سٹیبلیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کسی ملک کی جو سنتی ہوتی ہے ذریعی اور سنت تجارز کی اس کا جو دارمدار ہے اس کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ مستقیم بزاریزر پہ یعنی جو سٹیبلیٹی بزاریزر ہے اس پر ہوتی ہے یعنی بزاریزر آپ کا بیسے کے لیے اس پر ہوتی ہے مرکزی بینک بزاریزر میں استحقام پیدا کر کے ذریعی پولیسی کو جو ہے وہ اسے مدد دیتا ہے یعنی اس کے ذریعی میں چیک آؤٹ کرتا ہے کہ یہ بیسی کلی کیا ہے پیدایش دولت کے دولت کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور بیسی کلی پیدایش دولت آپ کی کس کس جیزوں سے آپ دولت کی پیدایش کرتے ہیں وہ ہوتی ہے تو پیدایش دولت سے بڑھانے اور اس کی مکمل اس کی مدد سے مکمل روزگار سے کرنے کے لیے بزاری پولیسی ہم کرتا ہے آپ کی جو پیدائش دولت اس کو بڑھانے کے لیے اور اس کی جو مدد سے مکمل روزگار حاصل کرنے کے لیے آپ زاری پلیس اہم کردار یعنی اس کی جو مکمل روزگار ہے اس کو بھی آپ حاصل کرنے کے لیے زاری پلیس اہم کردار ادا کرتی ہیں یعنی پیدائش دولت ہے جو آپ اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے سے مکمل روزگار حاصل کرتے ہیں آپ ایک زاری پلیس اہم کردار ادا کرتی ہے یعنی اس میں ایک مین ایپورٹنٹ ڈول پلے کرتی ہے افراتے اور تفریتے ذر سے بچاؤ بادا کرتی ہے زری پولیسی کلیس سیرا مرکزی بنک افراتے ذر تفریتے ذر کانٹول کر ملک کے معاشص تکام پیدا کرتا ہے تو ملک ملک پاہاسترکام پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا و سکری جو وہ ذری پلیسی ہے اس کی مدد سے جو مرکزی بینک ہے آپ کا جو سنٹرل بینک ہے وہ افراتے ذر کی انفریشن کو و دفلیشن دونوں کو کانٹول کرتا ہے اسے ملک پر معاشی استقام پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ملک پر معاشی استقام پیدا کرتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ معاشی ترقی ویدہ اس میں کہتے ہیں کہ development in a social economy اس میں کہتے ہیں کہ ترقی ویدہ ویدہ پیدا کرتا ہے مرکزی بینک زرکی پلیس کی مجھ سے بشتوں میں اضافہ کر سکتا ہے اور ان بشتوں کو سمال میں لاکر معاشی ترقی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نمبر 11 پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی معاشی ترقی بشتوں کو سوشل ڈیویلیپمنٹ وہ کیسے ہوتی ہے مرکزی بینک زرکی پلیس کی مجھ سے بشتوں میں اضافہ کر سکتا ہے بشتوں کو سمال میں لاکر معاشی ترقی میں اضافہ بھی کر سکتا ہے نمبر 12 پہ کہتے ہیں کہ پیدا وار میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے زرکی پلیس کی مجھ سے موٹی پیدا وار شبوک عرض جاری کرنے کی حضائی کی جاتی ہے پھر کہتے ہیں اس کی حضائی ہوتی ہے جس کے ذریعے ملک کی پیدا وار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے تو پیدا وار میں اضافہ کہتے ہیں کہ انگریز یعنی پرڈکٹیوٹی ہے تو وہ زرکی پلیس کی وجہ سے کہتے ہیں موٹی پیدا وار شبوک عرض جاری کرنے کی حضائی کرتے ہیں جس کے ذریعے ملک کی پیدا وار میں اضافہ تو انگلیس ٹوڈنٹس کے لیے اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیدا وار میں اضافہ ہے بسکری کہتے ذریعی پلیسی کی وجہ سے مدی پیداوی شبو کر جاری کرنے کی وہ سبجہ کے لیے کہتے تھرو منیوٹری پالیسی تو منیوٹری پالیسی اس میں کہتے دیفرنٹ لونز پروائیڈی ٹو پڑکٹیو ایکٹیوٹیز اس میں کہتے جو انکریجمنٹ کے لیے جاری کیا جاتی اس کے زمین ملک کی پیداوار میں تھرو اس میں کہتے آٹوماتیکلی انکریز جی ڈی پی آف کانٹری کہتے جو ان کی پیداوار ہیں نیشنل انکم ہے وہ آپ کی بڑھتی جاتی ہے تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اس نے ابجیکٹیو منیوٹری پالیسی میں نمبر وان پہ کیا کہا تھا مکمل روز کا تو کہتے ہیں ذریعی پلیسی کا کہہ مقصد ملک میں روزگار قرآت کا برقرار رکھنا ہے the main objective of the منیوٹری پالیسی is that to stability in the country and providing to the providing to the fulfillment ہے اس میں کہتے providing to the loan من آر اس نے تطریقے اس روال ہاتھ پر کر آ رکھنا کام ترکیہ آف تم موالیں اور and and providing to loan to underdeveloped countries تاکہ ملک معاشی سندیتر پتکی کر سکے so that a country must be developed according to social and industrial country کیونکہ مکمل روزگار قرآت پیدا کر کے ہی کہتے ہیں کہ آپ کے مکمل آ وسائل کو you can easily utilize your natural resources کہتے ہیں آپ اس کے وسائل کو بطریقے استعمال کر کے ہی country جو آپ ترکی کر سکتا ہے سیکنڈ پوائٹ میں اس نے یہ کہا تھا کہ کیمتوں میں استقام یعنی کیسے پیدا ہوتا ہے تو ریزاری پلیس میں ملک کیمتوں میں استقام کہتے ہیں stability in prices میں کہتے ہیں through monetary policy the country must be stability in the price کیمتوں میں سے تاہر چڑھا ہوں because the shuffle and down set up points and downs تجارت روزگار دونوں متاثر ہوتے ہیں یعنی آپ کی جو trade ہے اور آپ کا جو روزگار ہے وہ دونوں effects ہوتے ہیں must be affected جسے معاشی درکیر طرف سے جسے میں کہتے ہیں کہ آپ کی throw away کیمتوں میں استقام یعنی استقام یعنی استقام ہے وہ رک جاتی ہے نمبر 3 پہ کہتے ہیں شریم بادر میں استقام اس میں stability in the exchange rate کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ شریم بادر استقام پیدا ہے کہ کہتے ہیں through the monetary policy exchange rate must be stability ہے جس سے بیرونی تجار برسرات سے ہو رہتی ہیں انٹرنیشنل train must be save اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فانسل سے رہتی ہے دولت کی مسابیان تک equal distribution of wealth وہ کیسے ہوتی ہے تو basically وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو equal distribution of wealth ہیں کہتے ہیں زری پلیسے کہ مقصد ملک میں دولت اور آمدنی کی مسابی تقسیم کر کے کہتے ہیں the main objective of of the monetary policies that to provide to countries wealth and national income اس میں کہتے ہیں زری پلیسے the main objective of the monetary policies that to blow اس میں کہتے ہیں minimize the unequal distribution of wealth and countries so that people can easily achieve your life of target so that people can easily need of lead of your life اس کے طرح بنانے چاہیے so that the monetary policy must be stable اس کے بعد کہتے stable ہونے چاہیے اس طرح بنانے چاہیے کہ جس زر کا بھاؤ کام اس میں کہتے ہیں so that the جو آپ کا زر کا بھاؤ ہے وہ کام ترکیاب تلاکھ اور کام ہم دے 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 اس کے طرح بن سکر کرسکتے ہیں کرنسی کی بدل ہونے کی بدولت مستقیب رکھنے مدد ملتی ہے پھر وہ کہتے ہیں آپ کی مستقیب ہوتی ہے اس کو آپ چیک اوٹ کرتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کی یعنی کرنسی کی چینج اوٹ ہوتی بلکہ اس سے چینج ہوتی ہے تو ستوڈنٹس آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ زر کی ضرورت کیسے ہو سکتے ہیں کہتے ہیں کسی ملک نے زر کا نظام اگر غیر منظم ہے یعنی وہ ستیبل نہیں ہے تو وہاں کی طلب و تواسن کا تواسن حراب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اگر کسی ملک کا معاشی نظام سوشل سسٹم کہتے ہیں جس کے باس ملک کا معاشی نظام بہت سے مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اگر کسی ملک میں زر کی ضرورت جب ہم نے دکھا دکھایا آپ پڑھا کہ ہم نے دیکھا کہ کسی ملک میں زر کی ادار میں اضافہ ہو جاتا ہے ملک کے فراتے ذریعے ہیں یعنی آپ اے کنٹری اس کے ملک کے قسمے زر کی قسم میں زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد کہتے ہیں اگر اس میں کمی ہو جائے تو پھر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سے کے لئے اگر آپ کے جو مہنگائی کا مسئلہ پیدا ہے اگر اس کے ملک کے ملک تفرید ذریعے کا شکار ہو جاتا ہے جس سے آپ کا ملک میں سرمایہ کری کام ہوتے ہیں یعنی جو سرمایہ کری وہ نہیں کرتے ہیں ہر ملاحق مرکزی بائنگ ذرکر مقدام اتواز ذرکر کچھ اقدامات کرتا ہے کچھ سٹیپ کرتا ہے کچھ اڈابٹ کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جسے ملاحق مرکز ذرکر مقدام کو تمہیں کچھ اقدامات نہیں کر دی اس سے ذرکر پلیسی کو تبار کرنے کے لئے کنٹول کا نام دیا جاتا ہے آگے کہتے ہیں پراتے ذر سے کیا مراد ہے پراتے ذر سے مراد ایسی حالت ہے جب ذر کے قدر کام ہو رہی ہوتی ہے اور قیمت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے جب ذر سے مراد ایسی حالت ہے جب ذر کے قدر اضافہ ہو رہا تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی کمی ہو رہی ہوتی اس کے علاوہ دیکھنیشن کو ہم نے دیکھا کس کو ایکسپلین کیا ہم نے دیکھنیشن کو یہ آپ کا نوٹ ہے یعنی یہ جو طریف ہے اس کو نمبر ون پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ معاشی مقاصد کے سؤول کے لئے مرکزی بینک سے اتبار کی مقدار کنٹرول کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروفیسر ہنسن ہیں وہ کیا کرتے ہیں یعنی پروفیسر جو ہنسن ہیں وہ اس کی ڈیفنیشن کو دیکھا کہتے ہیں جو ملک کی عوام کے پاس کتنی دولت ہے نہیں چاہیے اور یہ ملک میں زندگی کے جو زدکی رصد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ ملک میں جو عوام کے پاس کتنی دولت ہونے چاہیے اور اس کو کتنا جو ہے وہ بیسیکلی بیوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نظری پلیسی کے جو مقاصد تھے اس کو دیکھا ہے جس میں مکمل روزکار دیکھا ہے قیمتہ مستقام سٹیبلٹی اندہ پرائز دیکھی ہے شریعہ مبادہ مستقام سٹیبلٹی اندہ ایکسچینج ریٹ ہے دولت کی مساویہ نے تقسیم کو دیکھا ہے کرنسی کی برونی قدر کو دیکھا ہے سمایہ کاری کو جو فروغ ہے اس کو دیکھا ہے پھر اس کے بعد سونے کے جو زہائر ہیں اس کو دیکھا ہے بزاری ذر میں استقام کو دیکھا ہے پیدائش دولت کو ڈسکس کیا ہے افرادی تفرید ذر سے بچاؤ کو ڈسکس کیا ہے ماشرہ کی مدد اور یعنی ہیرپن سوشل پروگرس اور پیداور میں زفاہ انکریزن پرڈکٹیوٹی ہے تو سٹوڈنٹ آج کو ہمارا ٹاپک تھا جس میں انہیں مانیوٹری پالیسی اور اس کو ڈسکس کیا رہا ہے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور کے سٹوڈنٹ سے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے